سلام علیکم ویلکم تو برٹس آئی ڈی اور آج کی ویڈیو کے ٹاپکس جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹیرلے سے پتہ لگ چکے آج آپ کے میں بتاتا ہوں گے کہ اس طرح سے آپ پانچ سو روپے کے اندر جو ہے وہ میل وم کا فارم کھڑا کر سکیں تو بڑی جو ہے نا ایک آسان سی ویڈیو ہونے والی ہے اگر آپ پوری دیکھ لیں گے تو میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن کہتا ہوں کہ آپ ایک فارم بھی بنا سکیں اور ایک اس سے اچھی روزگار بھی جو ہے نا وہ کما سکیں گے تو چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آجا تو بھائیوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بیس روپے کا کیڑا بیچ رہے ہیں بل فارس کہہ دیتے ہیں کہ بیس روپے کا کیڑا بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو بتا ہے کہ بیس روپے کا کیڑا بھی جو ہے نا ابھی یہ پارکٹ کے اندر جو ہے وہ کوسٹلی مل رہا لیکن آپ کو جو بھی بیس روپے کا کیڑا بیچ تھا آپ دیکھ کے لیں کہ وہ کم سے کم بھی جو ہے نا انچی ڈیڈ انچی کا جو ہے نا اس کے آس پاس کا کیڑا ہو یعنی کہ فل بڑا کیڑا ہو جس نے پیوپے کے اندر آپ کنورٹ ہونا ہو تو اس کے آج پاس آپ جو ہے نا وہ کیڑے کو لیا کریں یہ آپ تصویر کے اندر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا ایک ہیلتی کیڑہ آپ کے پاس موجود ہونا جائی ہے وہ جو بالکل آپ کو ینگ قسم کے کیڑے دیتے ہیں وہ آپ کا تھوڑا سا پروسیس کو ڈیلے کر سکتا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ والے کیڑے لیں جو بالکل پیوپا پر کنورٹ ہونے کے پاس ہوں تو بیس روپے کا کیڑا بھی اگر آپ کو ملے تو بیس دہایاں دو سو ٹھیک ہے نا دو سو چار سو یعنی کہ تقریباً آپ کو پچیس کیڑے جو ہیں وہ پانسو روپے کے اندر مل جائیں گی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے سستے میں لینا ہے اور آپ نے اچھا لوکل کوالٹی کا کیڑا لینا ہے لوکل کوالٹی کا مقصد کیا ہے کہنے کا میں آپ کو ہمیشہ لوکل کوالٹی کیوں بولتا ہوں یہ لوکل کیڑا کیوں بولتا ہوں اس کے دو فوائد ہیں وہ دو فوائد جاننے کے لیے آپ نے جو ہے نا یہ والی ویڈیو دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ ویڈیو پوری طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں آپ کو لوکل کیڑے کی جو ہے نا وہ دیفینیشن بار بار کیوں سمجھاتا ہوں کہ لوکل چیز لیں اچھا تو آپ لے لیں گے ویسے تو میں دس روپے کا کیڑا کوشش کروں گا کہ میرا جیسے سٹاک آجے میں دس روپے کا سیل کروں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے اس سے بھی سیل جو ہے نا وہ سستہ کرتا شروع کر دوں لیکن ابھی میرے پاس جو ہے نا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آنے والے تقریباً تین ایک ہفتوں تک میرا پاس ٹاک آئے گا پھر آپ کو جو ہے نا وہ سیل کے لیے آویلیبل بھی ہو جائے گا اچھا تو پانچ روپے کے آپ نے پچیس کیڑے لے لیا جو پیوپا کے قریب تھے کنورٹ ہونے کے لیے ٹھیک ہے نا اب وہ پیوپا میں جیسے تبدیل ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سے ہینڈل نہیں کیے گئے تو پانچ تو ہے نا آپ سے جو ورمز ہیں وہ مر گئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بیس بچ گئے تو بیس کے اندر تقریباً آپ گیس کر لیں ٹھیک ہے کہ آپ کے تقریباً دس پیئر بن جائیں گے دس پیئر سے مراد یہ ہے کہ ایک میل ایک فیمل کے حساب سے دس پیئر بیس آپ کے پاس پڑے ہیں جو کہ بیٹلز کے اندر کنورٹ ہو چکے ہیں اب ایک پیئر سے آپ اندازن لگا سکتے ہیں کہ آپ کو تین سو سے پانچ سو کے درمیان انڈے ملتے ہیں ٹھیک ہے تین سو سے پانچ سو کے درمیان آپ کو انڈے ملتے ہیں تو وہ انڈے جب آپ اندازہ لگائیں گے کہ اگر آپ کے پاس دس پیر ہیں تو تین سو ایوریج کے حساب سے تقریباً تین ہزار کیڑے آپ جائیں وہ کنورٹ کروالیں گے اب تین ہزار کیڑوں کے اندر کم سے کم بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس دو ہزار کیڑے جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں اور دو ہزار کیڑوں کو کے ساتھ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو کنورٹ کروانے کے لیے بیٹلز کے اندر جب وہ بیٹلز کے اندر دوبارہ کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اندازہ آپ کے پاس ایک ہزار پیر بن جاتا ہے ٹھیک ہے میں تین ہزار میں سے بھی دو ہزار کیا ٹھیک ہے دو ہزار کا آپ کے پاس ایک ہزار پیر جو ہے نا وہ بن گئے اب ایک ہزار پیر کو جب آپ تین سو سے ضرب دیں گے دوبارہ آپ کے پاس انڈے آئیں گے تو یہ آپ کے جو گراف ہے نا وہ آپ کو پتہ لگ چکے ہوں گے کہاں پہ چلے جائیں گے تین لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان کی جو آپ کی پروڈکشن ہوگی نا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک فارم جو ہے نا وہ پورا تیار کر سکتے ہیں اب یہ تین لاکھ روپے تین لاکھ کا بھی اگر آپ حساب لگا لیں نا تو اس کو تین ہزار سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ کے پاس تین سو کلو ہے اور تین سو کلو کو اگر آپ ایک ہزار روپے پر بھی جو ہے نا وہ سیل کریں مطلب کہ آپ یہ تقریباً اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کا ایک کڑا ایک گرام کا ہے تو آپ ایک روپے کا ایک کڑا سیل کرو سیکھ ہے ایک روپے کا ایک کیڑا سیل کرو بہت سارے لوگ جو سیل نہیں کر رہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی کیڑوں کو جو ہے نا بیس روپے کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ہر کسی جو پاس کیڑے ہیں اب وہ آپ کی بیس روپے والی گیم نہیں چلے گی یہاں پر ٹھیک ہے نا جب آپ کی بیس روپے والی گیم نہیں چلے گی تو ہو سکتا آپ کی دس روپے والی گیم بھی نہ چلے پھر آپ کی پانچ والی گیم بھی نہ چلے جب آہستہ 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 لوگوں کے پاس پروڈکشن زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے یہ کام بڑھتا جائے گا آپ کو اپنی پرائسز جو ہے نا وہ کم سے کم کرنی پڑیں گی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ باقی جو ان کی خوراک کا سسٹم ہے نا وہ آپ اپنے کسی بھی لوکل سبزی والے کے پاس چلے جائیں اس کے پاس گلے سڑے ٹیماتر پتوں والی سبزیاں گلے سڑی سبزیاں ان کو آپ اپنے پاس لے کے آئیں اچھے طریقے سے ان کو دھولیں اور گلہ سڑا پارٹ جو ہے نا اس کو نکال کے سائیڈ پر رگ دیں وہی آپ اپنے میل ورمز کو دے دیں آپ کی پروڈکشن جو ہے نا وہ آپ میرے خیال سے اگر آپ اس کو ایک کلو کے اوپر دس روپے بھی دیں گے کہ یار میں دس روپے دیتا ہوں مجھے یہ میں گند اٹھا لیتا ہوں تو ہماری طرح سے گلہ سڑا مال میں اپنے میل ورمز کو ڈال لوں گا تو اس سے آپ کے پاس اتنی پروڈکشن آپ کے پاس ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ ایزی لی ایزی لی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایزی لی آرام سے نانا کرتے ہوئے بھی جو ہیں وہ اگر آپ ہزار روپے کلو بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کا تین لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بس پتہ نہیں آپ کو کیا چیز رو کر یہ کاروبار کرنے سے اور یہ لاکھ روپے بھاکاروبار جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں بطور کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آفولی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آگی ہوگی آپ کے ذہنوں کے اندر گھل چکی ہوگی کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے اور پانچ سو روپے سے لاکھ روپے کی گیم کس طریقے سے تیار کرنی ہے ہاں اس کے اندر ٹائم لگے گا اور ٹائم از منی اگر آپ اس طریقے سے انویسٹ نہیں کر سکتے پیسے تو آپ کو اپنے وقت دے کر پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا تو اسے کے ساتھ ویڈیو کا اتنا ہو جاتا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ